موٹرولا 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 ہر طرف سے موٹرولا کا مجھے جو ہے آواز آ رہی ہے کیوں کیونکہ موٹرولا کافی اچھے سمارٹ فون لانچ کر رہا ہے نا جیسے ہی موٹو جی تھرٹی لانچ ہوا مطلب میں سوچ میں پڑ گیا کہ موٹرولا اتنے کم بجٹ کے اندر کافی اچھے فیچرز والے فون دے رہا ہے ہمیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے تو آج دوستو میں کرنے والا ہوں موٹو جی نائن پاول ورسز موٹو جی تھرٹی کا کمپی تو دیکھتے تھے کیا 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 فٹیچرز ہمیں کس میں زیادہ ملتے ہیں کس میں کم ملتے ہیں اور ان کے بجٹ ان کی پرائز ان کی فیچرز ان کی کیامرائیں سب کچھ کے بارے ہم بات کریں گے چل دی سے وڈی کو سٹارٹ کریں اگر آپ میری چینل پر نہیں ہو اور اگر تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر دو جلدی سے کر دو دوستو چلی شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ان کے دسپلے کے بارے ہم بات کرتے تھے ٹھیک ہے تو ہمیں موٹو جی نائن پاور میں کونسا دسپلے ملنے والا ہے کیسا ملنے والا ہے تو سب سے پہلے ان کا دسپلے دیکھتے ہیں تو موٹو جی نائن پاور میں ہمیں IPS LCD دسپلے دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے 6.8 انچ کا جس میں ہمیں 720 بکسل ریزولیشن ملنے والا ہے اگر ہم بات کریں موٹو جی 30 کے بارے میں تو اس میں بھی IPS LCD کا دسپلے ہے لیکن اس دسپلے میں ایک خاص بات جو آپ کو بہت پسند آئے گی اس میں آپ کو 90 ہرٹس کا ریفریش ریٹ ملنے والا ہے جو کہ موٹو جی نائن پاور میں نہیں ملتا 6.5 انچ کا آپ کو دسپلے ملتا ہے اس میں بھی آپ کو 720 پکسلز کی ریزولیشن دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے تو دونوں کی دسپلے اگر ہم دیکھیں تو مجھے جی 30 کا دسپلے میں 90 ہرٹس کی بات بہت اچھے لگتی ہے جو ہمیں گیمنگ کرتے ہیں ہمیں کافی smooth experience لیتی ہے اور باقی experience بھی کافی مزیدار ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو اس کے کیامرا کے بارے میں جو کی بہت ضروری بات ہوتی ہے تو دوستو ہمیں جو ہمیں موٹو جی نائن پاور میں 64 میگا فصل کا کوئرہ سیٹ اپ ملتا ہے جس میں ہمیں 64 میگا فصل کا مین کیامرا ultrawide ہوتا تو اور اچھی بات ہوتی 2 میگا فصل کا میکرو اور 2 میگا فصل کا depth sensor کے ساتھ ہمیں quad camera ملتا ہے اگر ہم بات کریں موٹو جی 30 کے بارے میں تو اس میں بھی ہمیں 64 میگا فصل کا quad camera سیٹ اپ ہے لیکن اس میں ہمیں 64 میگا فصل کا main camera 8 میگا فصل کا ultrawide camera جو پہلے والے میں نہیں تھا اور 2 میگا فصل کا میکرو اور 2 میگا فصل کا depth sensor کے ساتھ یہ بھی ہمیں quad camera سیٹ اپ ملتا ہے لیکن دوستو اب کیامرا کے مارے بات کریں تو دیکھیں پھر سے moto g30 بازی مار رہا ہے کیونکہ اس میں آپ کو ultra wide camera ملتا ہے تو ultra wide کا کہیں نہ کہیں آپ کو ایک plus point دے گا اگر ہم بات کریں ان کے video shooting کے بارے میں دوستو اس میں آپ moto g9 power میں آپ کو 1080p 32 60 fps کا آپ کو video supporting ملنے والا ہے وہی اگر ہم دیکھیں تو moto g30 میں بھی same آپ کو ملنے والا ہے تو یہ ہو گئی ان کے camera کے بعد اگر ہم camera کے base پر انہیں choose کریں تو پھر سے میں moto g30 کی طرف جانا چاہوں گا ultra wide lens کے ہونے کے کارے کیونکہ اس میں بھی تو quad camera 64 میں ملتا ہے اب بات کرتے دوستو اس کے performance کی اس کے processor کی تو دوستو ہمیں جو ہے moto g9 power میں ملتا ہے operating system android 10 کا support اور operating system اور ہمیں moto g30 میں ملتا ہے operating system android 11 کا support اور اگر ہم بات کریں ان کے processor کی تو moto g9 power میں qualcomm snapdragon 662 کا processor ہے جو کہ same ہمیں ملتا ہے moto g30 میں qualcomm snapdragon 662 کا processor android 610 کا ہمیں یہاں پہ gpu دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے moto g9 power میں اور android 610 کا same gpu ہمیں moto g30 میں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے تو یہ تو ہو گئی ان کے os کی ان کے processors کی بات تو پھر سے دوستو کہی نہ کہی آپ processor کے base پہ اگر choose کریں تو دونوں سیم ہیں دونوں ہی آپ کو same performance دیتے ہیں اور اگر آپ ان دونوں phone میں میں gaming کرنا چاہتے ہو تو انہیں gaming کی دھیان مطلب gaming کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان phones کو نہیں بنایا گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ gaming کریں نہیں سکتے آپ کا pubg جیسے games کو medium setting پہ رکھ کے کافی آسانی سے کھل سکتے ہو medium setting پہ ہو سکتا ہے کہ high setting پہ رکھنے سے 13 megafxel کا ملتا ہے وہی moto g30 میں ہمیں ملتا ہے 13 megafxel کا اس کا مطلب یہ ہے دوستو کی moto g30 اگر ہمیں اپنا back camera اچھا دیتا ہے تو moto g9 power ہمیں front camera اچھا provide کرنے والا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے ram اور internal storage کی تو دوستو ہمیں moto g9 power 2 variants میں دیکھنے کے لئے ملتا ہے 4 gb ram اور 64 gb internal storage اور 4 gb ram اور 128 gb کا storage اسی کے ساتھ ہمیں moto g30 میں 3 variant دیکھنے کے لئے ملتا ہے وہ ہے دوستو 128 gb کا internal storage اور 4 gb کا ram اور 64 gb کا internal storage پھر سے 4 gb کا ram اور 3rd variant آتا ہے 6 gb کا ram اور 128 gb کا internal storage تو پھر سے دوستو یہاں پہ 3 variant آپ کو مل جاتے ہیں moto g30 میں کافی ابھی ابھی launch off ہون ہے اسی لئے شاید ملتے ہوں گے اور moto g9 power میں آپ کو 2 variants ملتا ہے تو پھر سے moto g30 بازی مار گیا لیکن کہیں نہ کہیں moto g9 power بازی مارتا ہے کہیں نہ کہیں بیٹری کے اگر ہم بیٹری کے بات کرے تو کیونکہ moto g9 power میں ہمیں ملتی ہے 6000 image کی بیٹری وہی ہمیں اس میں g39 ملتی ہے 5000 image کی بیٹری تو اگر میں آپ کو opinion دوں تو اگر آپ لینا چاہتے ہو ایسا phone جو اچھا performance دے بیٹری اچھی دے تو موٹو جن پاور کی طرف جا سکتے ہو لیکن اگر آپ کیمرا کی طرف جانا چاہتے ہو اور budget smartphone چاہتے ہو تو آپ موٹو جی 30 کے پر میں بات کر سکتے ہو اور سب سے ضروری بات پرائز کے بارے میں کیونکہ اگر آپ پرائز کو دیکھے تو آپ اپنا مند ضرور بدل دوگے اور موٹو جی تکی میں آتا ہے تو موٹو جی 30 جو کی ریسنٹ کی لاؤنچ ہو ہے وہ آتا ہے ڈین 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 64 مگا پسل کا quad camera setup with ultra wide lens battery کم ہو لیکن battery کی طرف آج کل اتنا دھیان نہیں دیا جاتا gaming کی طرف دیا جاتا ہے کی طرف دیا جاتا ہے تو gaming کے لئے تو دونوں ہی سمارٹ فون سیم ہے کیونکہ دونوں میں میڈیم سیٹنگ تا آپ gaming کر سکتے دو لائک اور چینل کا بھی دخ سبسکرائب نہیں کیا کس کا بیٹ کر جلدی سکر چلی ملتے اگلی ویڈیو میں